موسیقی ایک جنگل میں بہت سارے پرندے رہتے تھے سردیوں کا موسم تھا ہر جگہ برف ہی برف تھی پرندوں کا سردی سے بہت ہی برا حال تھا میں ہوں کالا کووہ میں ہوں پیلی میں ہوں نیلی پیلی اور کالے کووہ ایسا کرتے ہیں پیچھے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں آج کل سردی بھی بہت پڑ رہی ہے اس وجہ سے ہاں پیلی نیلی صحیح کہہ رہی ہے ہاں کالے کووہ ہمیں پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے مرنہ ہم برف سے جم جائیں گے اور پھر نیلی پیلی اور کالا کووہ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ وہ تھنڈ سے بچ سکیں ارے واہ کتنی خوبصورت جگہ ہے نا یہ ارے واہ کتنی خوبصورت جگہ ہے نیلی کاش ہم یہی پہ رہا کٹتے اور کاش ہمارے بڑے یہی پہ اس پر فیلے پہاڑ کو چھوڑ کر یہی پہ رہتے یہاں کے پھل تو دیکھو کتنے میٹھے ہیں نیلی اگر ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر یہی پہ رہیں تو کیسا ہوگا نہیں پیلی ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے کچھ مہینوں بعد یہاں پر کچھ بھی نہیں رہے گا سب کچھ خوش پڑ جائے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے سردیوں کے دن گزار کر واپس اپنے پہاڑوں پر چلے اب وہ لوگ وہاں ہرسی خوشی رہنے لگ پڑتے ہیں جب بھی رات ہوتی ہے تو وہ اپنے گھونسلوں میں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایسے ہی دن گزر جاتے ہیں اور ان کے گھر جانے کا وقت ہو جاتے ہیں چلو کالا کھو اور نیلی گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے ہاں چلو پیلی اور نیلی گھر چلتے ہیں مجھے ویسے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی ہے میں تو نہیں جاری گھر دیکھو تو سہی یہاں کے پھل کتنے نرم ہیں ہم رام سے کھا لیتے ہیں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور اگر کوئی فیصلہ ہمارے بڑوں نے غلط کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے صدھاریں ایسے مت کہو پیلی کیونکہ کچھ دنوں بعد یہاں تم نہیں رہ سکو گی اور یہ پھل جتنے بھی ہیں یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے اس لئے ہمارے ساتھ چلو میں تو نہیں جاری نیلی اور کالا کبھے اگر تم لوگ جانا جاتے ہو تو چلے جاؤ جب کچھ ہوگا تو میں آ جاؤں گی نیلی ہم دنوں چلتے ہیں خودی یہ آ جائے گی جب اس کا دل کرے گا ہم دونوں آپ واپس اپنے گھر چلتے ہیں اور ایسا کہنے کے بعد کالا کا ہوا اور نیلی واپس گھر چلے جاتے ہیں اور پیلی کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اب ان کے چلے جانے کے بعد پیلی رام سے بیٹھی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے اب تو میں یہاں کیلے ہی نرم پھل کھاؤں گی اور کوئی میں نہیں ہوگا گاجو مجھے تنگ کر سکے پاس طور پر کالا کا ہوا وہ تو بالکل بھی مجھے تنگ نہیں کر سکتا میں بڑے مزے سے یہاں پر رہوں گی نرم پھل کھاؤں گی اور نہ کچھ محنت کرنے پڑے گی اور نیلی جو کہتی تھی نا اب میں نہیں جاؤں گی واپس ان کے پاس اب ایسے کرتے کرتے پیلی وہاں پر رہنا شروع ہو جاتی ہے اور کافی سارے دن گزر جاتے ہیں اور اب وہ وقت آ جاتا ہے جس میں سب کچھ خوشک پڑ جاتا ہے اب وہاں سارے نرم پھل کھتم ہو جاتے ہیں اور پیلی کے لئے کچھ بھی نہیں بچتا ارے یہاں پر تو سب کچھ خوشک پڑ گیا سارے نرم پھل بھی کھتم ہو گئے ایسا کرتی ہوں ایک سخت پھل لے لیتی ہوں اور پھر پیلی سخت پھل ڈونڈ کے اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے ارے یہ تو بہت زیادہ سخت ہے یہ تو مجھ سے کھایا ہی نہیں جا رہا اب میں کیا کروں میری چونچ میں بھی بہت درد ہو رہی ہے لگتا ہے مجھے نیلی اور کالے کوئے کے پاس جانا ہی ہوگا ارے تم اتنی جلدی آگئی مجھے معاف کر دو نیلی میں نے تمہاری بات نہیں سنی تم صحیح کہتی تھی وہاں پہ واقعی میں سب کچھ سوک گیا ہے اور جو نرم پھل تھے وہ بھی نہیں رہے اور میری چونچ کافی درد کر رہی ہے ان پھل کو کھا بھی نہیں سکتی میری مدد کر دو نیلی محنت نہ کرنے کی وجہ سے میں سخت ہو گئی ہوں اور اب میں کچھ کھا بھی نہیں پا رہی میری مدد کرو دیکھا نا تم نے ہمارے بڑوں کے فیصلے کو برا کہا تھا ان کا یہی نتیجہ ہونا تھا ہاں پیلی کالا کوئے صحیح کہہ رہا ہے ہمارے بڑوں کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے آخر ان کا تجربہ ہے ہاں نیلی اور کالا کوئے تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو میری مدد کرو مجھے کچھ کھانے کو دے دو مجھے بھوگ لگی ہے ہاں نیلی میری مدد کرو میری مدد کرو پیلی تم اپنا کھانا میرے پاس لے آؤ میں تمہیں وہ نرم کر کے دے دوں گی تاکہ تم رام سے کھا سکو بہت شکریہ تمہارا نیلی اور اس کے بعد روز پیلی اپنا کھانا نیلی کے پاس لے کے جاتی تھی جو وہ اسے نرم کر کے دے دیتی تھی ایسے کافے دن کرنے کے بعد پیلی کی چونچ ٹھیک ہو گئی ارے نیلی دیکھو میری چونچ ٹھیک ہو گئی دیکھو میری چونچ ٹھیک ہو گئی تمہارا بہت شکریہ اس لیے کہتے ہیں کہ پیارے بچوں کی باتیں مانو تاکہ کوئی نقصان نہ اٹھاؤ اور ہمارے بڑوں نے جو بھی فیصلے ہمارے لئے کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں بڑوں کے فیصلوں کو کبھی بھی غلط نہیں کہنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں اسی کے ساتھ کہانیاں پر ختم ہو جائے